اسلام علیکم صاحب اچھا صاحب بہت زیادہ مسئلہ آ رہا ہے دکاندار جتنے بھی پنکھیں سیل کرتے ہیں جب وہ کلیم لیں اس بات کا دیان رکھیں کہ جو پنکھا نیا نہیں چلتا اس وجہ سے نہیں چلتا کہ الیکٹریشن جو ہیں وہ پنکھا لگاتے ہوئے وہ گلت کنیکشن کر دیتے ہیں جس وجہ سے اس کا سرکٹ خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہ واحد فین کی چھوٹی جو آئی آر سنگل پیس کٹ ہے اس میں یہ علیدہ سے لکھا ہوا ہے ڈی سی ٹھیک ہے یہاں پہ کنیکشن کرنا ہے اور اس سے وائر کے ساتھ بیٹری کا پیپر بھی لگا ہوتا ہے یہ وابڈا اس کے ساتھ وابڈا کا پیپر بھی لگا ہوتا ہے لکاندار جتنے بھی اس چیز کا کلیم جب بھی لیں دیان سے لیں ٹھیک ہے اسی طرح یہ ٹو پیس کٹ میں بھی لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں ڈی سی ڈی سی سائیڈ ٹھیک ہے اور یہ اس ہی سائیڈ ہے جب ہم ٹو پیس کٹ کو گلت کنیکشن لگائیں گے یہ ایک چھوٹا سا رجسٹ رجسٹینس آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آرس زیرو پچیس ہے اس کے اوپر ایک بلیک کلر کی لائن آ جاتی ہے جب یہ گلت کنیکشن لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے جب ایک دفعہ پنکھا آن کریں گے یہ صرف لائن آئے گی جب دوسری دفعہ اسی پنکھے کو بار بار آن کرنے کی وجہ سے یہ کپیسٹر پھٹ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ مکمل سینسر وغیرہ جیک وغیرہ سارا جل جائے گا سب سے مہن نشانی یہ آرس زیرو پچیس جہاں پہ لکھا ہوئے نا یہاں پہ لائن آتی ہے اگر اس کو دوبارہ پھر لگائیں گے پنکھے کو آن کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد یہ کپیسٹر پھٹ جائے گا باقی بہت زیادہ مسئلہ آ رہا ہے جو وائر ہے نا وائر ہے ٹھیک ہے وہ جیک میں لگانے میں لوگوں کو جتنے بھی لیکٹیشن ان کو مسئلہ آ رہا ہے و, u, v اچھا جو و ہے نا یہ یہاں پہ و پہ ریڈ وائر لگانی ہے ٹھیک ہے و پہ بلیک وائر لگانی ہے u پہ بلیو یا یالو کوئی بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے وائر لگانی ہے اور جو تینوں وائرہ یہ اپس میں ایک دوسرے سے ٹچ ہوگی ٹچ نہیں ہونے دینی ٹھیک ہے اور اگر یہ ٹچ ہوئی تو پنکھا جام ہو جائے گا اگر ہم چھوٹی کٹ کا جو گلد کنیکشن کریں گے نا اس میں جو یہ ریڈیسٹرنز بیٹری کے ساتھ دکھ رہا ہے نا ٹھیک ہے